علم و نور علم و نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے او امتی جڑے دنیا دے کسی بھی تھاں تے کسی بھی ملک وچھ رہن ریاں ہویاں پنجابی زبان بول دے تے سمجھ دے نے انا دے دلانو خوش کرن دی نیت نال پنجابی زبان وچھ سرکار مدینہ علیہ السلام دے مزاہ یعنی خوش تبعی دے بارے میں بیان کرن دی کوشش کرانگا جے کوئی گلتی جے کوئی گلتی ہو جائے تے ماف کر دینا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرص کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ساڑے نال مزاہ یعنی خوش تبعی کر دے آپ علیہ السلام نے انہوں آکھیا میں پاوے توالے نال مزاہ کر دا پر حق گلت سوا کچھ نہیں کہندا ساڑے سونے تے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مسکران دے سی حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک بڑی ماہی سرکار دی بارگاہ وچھ حاضر ہوئی تے سرکار علیہ السلام نے انہوں آکھیا جنت وچھ کوئی بڑی ماہی نہیں جاوے گی اے سونڈ کے تو او رون لگ پئی تے سرکار علیہ السلام نے آکھیا تو اس دن بڑی نہیں ہوئے گی تو اس دن بڑی نہیں ہوئے گی حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت سیدنا امہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت وچھ حاضر ہویا تے عرص کیتی کہ میرے خامن توانو بلاؤن دے نے تو پیارے آکھا علیہ السلام نے آکھیا کون اوہی جی دی اکوچ سفیدی ہے تو انہوں نے عرص کیتی اللہ پاک دی قسمیں اوہ دی اکوچ کوئی سفیدی نہیں اب یہ پاک علیہ السلام نے فیر آکھیا ہاں اوہ دی اکوچ سفیدی ہے تو انہوں نے پھر عرص کیتی کہ اللہ پاک دی قسمیں انہوں دی اکوچ کوئی سفیدی نہیں سرکار علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کوئی بھی اعدادہ نہیں جی دی اکوچ سفیدی نہ ہوئے ایس تو سرکار علیہ السلام دی مراد اوہ سفیدی سی جنہیں اک دی کالی پتلی نوہ کہہ ریا ہویا ہوئے سبحان اللہ ایک بڑی عورت ساڑھے سوڑے تھے پیارے آکھا صلی اللہ علیہ السلام دی بارگاہ بچہ حاضر ہوئی تو کہن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوہ سواری واسطے اونٹ دے دیو سواری واسطے اونٹ دے دیو پیارے آکھا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اسی تینوں اونٹ دے اونٹ دے بچے تھے سوار کرانگے انہیں ارس کی تھی میں انہوں کی کرانگی اوٹے میں نوہ نہیں چک سکے گا سرکار علیہ السلام نے آکھا سارے اونٹ اونٹ دے ہی بچے تے ہوندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھے سوڑے تھے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی وی فرماندے تے اوڑے وچ وی حق تے سچی ہوندہ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سرکار علیہ السلام حضرت سیدنا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے زبان مبارک بار کڑ دے تے اوہ خوش ہو کے سرکار علیہ السلام بچ کے آوندے تو حضرت سیدنا عویائنہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی تھی میرا پتر ہویا عوضہ ویابی ہو گیا تے عوضے داڑی بھی آگئی پر میں انو قدی نہیں چومیا سرکار علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جڑا رحم نہیں کردہ تے سیدنا سحیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھ دکھنی آئیسی تے اوہ خجورہ کھان دے پیسی ساڑے سوڑے تے پیارے آقا علیہ السلام نے آکھے آ تیری اکھ دکھنی آئی ہے تے تسی خجورہ کھا رہے ہو تو عرص کی تھی یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ میں دوجہ پاسیوں کھانا ماں یعنی جیڑی اکھ نہیں دکھ دی میں اس پاسیوں کھانا ماں اے سنیا دی اے نہ مسکرائے کہ میں نے سرکار علیہ السلام دیا مبارک دوڑا نوویکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک سانووی پیارے آقا علیہ السلام دے صدقے حق گل کہن دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آئیے پنجابی زبان میں بھی اپنا مدری مقصد دورا لیتے ہیں میں نو اپنی تے ساری دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ از و جل ناغیبت کرانگے ناغیبت سنانگے انشاءاللہ از و جل اچھا آج پنجابی نات پڑھنی تھی لیکن ما شاء اللہ جو ہمارے نات خانے بھی پنجابی نات ہی پڑھ دی ہے لیکن کافی دنوں سے کال آ رہی ہے تو ایک دو اشار میں وہی نات جو آپ بار بار کال کرتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ کرے کہ مدینہ کی حاضری کا شوق ہی ہماری زندگی کا مقصد بڑھ جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میری اکل وی نئی میری شکل وی نئی میں نو یار منان دا دھنگ وی نئی میری اکل وی نئی میری شکل وی نئی میں نو یار منان دا دھنگ وی نئی میرا عشق وی رومی ورگا نئی میرا عشق وی رومی ورگا نئی میری جامی ورگی ٹور نئی پر میں نو شوق مدینہ جاوندہ میرے دل ویچ حسرت ہور نئی آقا تیری مرضی سادہ تے کوئی زور نئی میرا عشق یہ کہندہ ہے حوصلہ رکھ آقادہ بلاوا آوے گا میرا عشق یہ کہندہ ہے حوصلہ لا رکھ آقادہ بلاوا آوے گا پر کی کریے بے سبریدہ 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 میں نو شوق مدینہ جاوندہ میرے دل ویچ حسرت ہور نئی آقا تیری مرضی سادہ تے کوئی زور نئی آئیے ناظرین ایک بار پھر ذرا سکور بورٹ دیکھتے ہیں مقابلے میں پھر واپس آتے ہیں اور اب آخری دو سیگمنٹس ہیں جس پہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگلے راؤنڈ میں فیصلہ آباد یا ایبٹ آباد جی تیس تنبر ہے ایبٹ آباد تیس تنبر ہے فیصلہ آباد ماشاءاللہ زینی آزمائش مختلف جگہوں پر بڑے شوق اور زوق سے دیکھا جاتا ہے ہم ابھی ایک پکچر وصول ہوئی ہے فیضان مدینہ میں جو ماشاءاللہ خادمین کام کرتے ہیں ان کی ایک ریائشگاہ بھی ہے وہاں بھی خادمین مل کر زینی آزمائش دیکھ رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے چلے ہم ان کی پکچر بھی شیئر کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کس زوق اور شوق سے ماشاءاللہ زینی آزمائش لوگ دیکھتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خادمین جو بیٹھیں اپنی ریائشگاہ پر جمع ہو کر زینی آزمائش دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں بہت سارے مقامات سے ہمیں خبریں آتی ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ